وہاں خلیفت المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے اور آپ نے فرمایا دیکھو مجھے تو عرصے سے اس بات کی فکر تھی اور تشویش تھی کہ حضرت مسیح مہدر السلام کی وفات کا وقت قریب آتا جا رہا ہے خاص طور پر حضور نے فرمایا جو پچھلے دو دن گزرتے جا رہے تھے غالباً حضور کا اشارہ الوسیت کے اس تحریر کی طرح بھی ہوگا کیونکہ حضرت خلیفت المسیح اول تو بہت زیادہ گہرائی سے مسیح انسانی کتابوں کو سمجھا کرتے تھے تو حضرت خلیفت المسیح اول مولانا نورد انسان فران میں تو اس فکر میں تھا کہ میاں محمود کسی طرح اپنی پڑھائی مکمل کر لیتے وہ میرے بھائی بھی ہیں اور میرے بیٹے بھی ہیں اور دوزے نمبر پر نواب محمد علی صاحب ہیں جو حضور کے قریبیوں میں سے ہیں اور اسی طرح میر ناصر نواب صاحب رسیل تعلان ہو ہیں وہ حضرت مسیح انسان کے خسر ہیں اور ہمارے سب کے لیے وہ عدب کے مقام پر ہیں تو ان تینوں میں سے آپ دیکھ لیں کوئی ایک اگر آپ چاہیں تو ان میں سے کسی ایک کو حضور کا جانشین اور خلیفہ بنالے تو حضور نے حضرت مولانا نورد انسان نے بڑے جذباتی انداز میں وہاں تقریر کی لیکن آخر میں جب جماعت نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں آپ ہی حضور کی پہلے خلیفہ کے طور پر بیعت لیں اور اس ذمہ داری کو سنبھالیں تو پھر حضرت مولانا نوردین صاحب رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تو پھر سن لو کہ بیعت نام ہے بک جانے کا اگر تم اس کے لیے تیار ہو تو آؤ میں توہن اور قرحن اس ذمہ داری کو قبول کرتا ہوں جس کی مہنے زندگی میں کبھی خواہش نہیں کی کبھی تمنا نہیں کی لیکن میری کچھ شرائطیں اس میں سے شرط یہ ہے کہ تم سیدنا حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام کی تعلیمات پر اور آپ کے احکامات پر پوری طرح سے حمل کرو گے میری پوری اطاعت کرو گے یہ مفہوم ہے جو میں بتا رہا ہوں حضور کے اس خطاب کا اور حضور نے پھر فرمایا کہ قرآن کو اچھی طرح سے پڑھنا ہوگا اس کو اپنے اوپر لاغو کرنا ہوگا اور ایک بار یہاں میں زمین نے بتا جو حضور نے فرمایا تھا اسی خطاب میں کہ مدرسے کی تعلیم کو میری مرضی اور منشاہ کے مطابق بنانا ہوگا یہ بھی حضور نے اسی خطاب میں یہ فرمایا تھا حضرت مولوی نور الدین صاحب خلیفت المسیح الاول رضی اللہ تعالی عنہ کی اس تقریر پر سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم آپ کے احکام مانیں گے آپ ہمارے امیر ہیں اور ہمارے مسیح کے جانشین ہیں چنانچہ باغ میں ہی قریباً بارہ سو احباب نے بیعت کی حضرت عبد الرحمن صاحب قادیانی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق بیعت خلافت اولہ بہشتی مقبرہ سے ملحق باغ میں ہوئی اور اسی مقام پر سیدنا حضرت اقتص مسیح معود علیہ السلام کی نماز جنازہ بھی ادا کی گئی ان مقامات سمیت سارے قطع کا تعیون ایک دائرہ کی شکل میں حضرت بھائی عبد الرحمن صاحب قادیانی رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد تقسیم ملک کیا تھا آپ روزانہ کئی گھنٹے اکیلے رمبہ کے ساتھ اس قطع کا گھاس پھوز صاف کرتے رہتے تھے اور اس دائرہ کو پختہ ایٹوں سے آپ نے حلقہ بند کر دیا تھا پہلے یہاں پر مقام ظہور قدرت سانیہ کی نشاندہی کے لیے یہ سنگ مرمر کا بورڈ آویزہ تھا مگر اب یہاں پر سیدنا حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی بن نصرح العزیز کی اجازت سے ایک یادگار کا قیام کیا جا رہا ہے بیت خلافت ہو چکی تو حضرت خلیفت المسیح الول رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ وقفہ کے بعد حضرت اقتص علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائی اس وقت رقت کا یہ عالم تھا کہ ہر طرف سے گریہ وزاری کی آوازیں اٹھ رہی تھی نماز اثر کے بعد سب خدام نے یکے بعد دیگرے حضور علیہ السلام کے نورانی چہرہ کا آخری دیدار کیا آخری زیارت کرانے کی یہ خدمت حضرت بھائی عبد الرحمن صاحب قادیانی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصہ میں آئی حضرت خلیفت المسیح اول رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا فرمائی تو اس کے بعد آپ کا جسد اثر واپس اسی مکان میں لاکہ رکھ دیا گیا تھا اس دروازہ سے صحابہ اندر داخل ہوتے زیارت کرتے اور اس کے دوسری طرف جو دروازہ ہے وہاں سے باہر چرے آتے تھے اثر سے لے کر شام تک آپ کا جسد اثر یہی پر موجود تھا آخری زیارت کے بعد ناش مبارک سہن کے مشرقی دروازہ سے نکال کر مدفن تک لہ جائی گئی اور کوئی چھے بجے کے قریب حضور علیہ السلام کا جسد مبارک سینکڑو اشک بار آنکھوں اور غمزہ دادیلوں کے ساتھ بہشتی مقبرہ کی خاک مقدس کے سپرد کر دیا گیا نبوت قدرت اول خلافت قدرت سانی نبوت قدرت اول خلافت قدرت سانی خلافت فاضل ازدانی رہے گی جا بدا زندہ خلافت فاضل ازدانی رہے گی جا بدا زندہ زندہ بعد زندہ بعد خلافت زندہ بعد خدا کا نور ہی تھے نور دی محمود اور ناصر خدا کا نور تھاتا ہے ہمارے درمیاں زندہ خدا نے اب ہمیں مسرور دے کر پھر نوازا ہے خدا نے اب ہمیں مسرور دے کر پھر نوازا ہے کیا ہے اس نے آ کر پھر دلوں کو شاد ماں زندہ کیا ہے اس نے آ کر پھر دلوں کو شاد ماں زندہ زندہ بعد زندہ بعد خلافت زندہ بعد زندہ بعد زندہ بعد خلافت زندہ بعد زندہ RICHARD کا مقدہ ہے نوازängین زندہ بعد زندہ they